انشاءاللہ آگے جا کے کہیں کامیاں پہ ہمیں ملیں گے ہر حالت میں اس دیش کو بچانے کا ہم برکور کوشش کریں گے پھر ایک بار میں تہہ دل سے سارے بزرگوں کو سارے بھائیوں کو جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں جو نہیں بھی لائے ہیں سارے ہمارے ریاست کے اور ملک کے مسلم کھوم کے کتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی بہن مائے ہیں اب تمام لوگوں کو اس مقدس اور مبارک رمجان مہائے کا پھر ایک بار مبارک میں اس کرتے ہوئے میں رکھ سکتا ہوں اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں دعوتی افطار تقریب سے چیف منسٹر کیسی آر کا خطاب چیف منسٹر کیسی آر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تحریک کے دوران بھی انہیں کئی مسائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی تحریک نے تلنگانہ کی تشکیل دیتے ہوئے انہیں جیت دلائی اس طرح انہیں یقین ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں اسی یقین کے ساتھ وہ قومی سیاست میں خدم رکھے ہیں تاکہ اس ملک کے حالات کو صدھاریں انہیں یقین ہیں کہ اس میں بھی انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی چیف منسٹر کل ہائیدرباد کے ال بی اسٹیڈیم میں حکومت کی دعوت افطار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا چیف منسٹر نے ریاست کے مسلمانوں کو یقین دیا ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت اور یہاں کی گنگا جمنی تحزیب اور ملک کے سخافت اور تاریخ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خون کے آخری بوند تک لڑیں گے اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہر حال میں اس ملک کی حفاظت کریں گے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے لیکن بعض طاقتیں اس ملک کی گنگا جمنی تحزیب کو ختم کرنے اور تاریخ کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے چیف منسٹر نے کہا کہ ایسی کوششیں کرنے والے یا پھر تاریخ کو بدلنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن اس ملک کی تاریخ کو بدلنے ہی سکیں گے انہوں نے کہا کہ آج ملک ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں میرے بزرگوں نوجوانوں خاص طور پر دانشور طبقے سے یہ اپیل ہے کہ ہم سب کو متحد طور پر مل کر اس ملک کو بچانا ہے کیونکہ یہ ہندوستان ہم سب کا ہے اس موقع پر ریاستی وزرات ٹی آر اس کے ارکان مقننہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلومنٹ ہائیدرباد پاریسٹر اسود الدین اویسی کے علاوہ مجلس ارکان مقننہ علماء و مشایقین کی کثیر تیداد موجود تھی حضرات کا اس عظیم و شان دعوت اختار میں اس سے خواہ کیا جاتا ہے جو ہر سال وزیر اللہ کے چطر شکر روح صاحب کی جانب سے اس دعوت اختار کا اتمام کیا جاتا ہے آپ حضرات سے بزاری شکر کے آپ لوگ اپنی اپنے نششتوں پر تشریف رکھیں اور روائنی سے آپ لوگ روزہ کھل سکتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے بات نماز مغرب ہوتا ہوگی وزیر اللہ دائس پر موجود موزیز علماء و مشایقین اور موزیز مہمانوں کے ساتھ ہم ڈی ڈی پی انجلی کمار صاحب پہ بھی اس پروگرام پہ خیر مقدم کرتے ہیں چیر سیکریٹری صاحبہ سانتی گماری صاحبہ ابھی اس پروگرام پہ استقبال ہے بیروزگاری کا مسئلہ بھی دیری دیری قتم ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھے ساتھ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دیش پیچھے جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے میں ہی شرم نہیں کہوں گا لیکن مرکز میں جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر ہمارے برابر تلنگانہ کے برابر کام کرتا تو ہمارے جی ایس ڈی پی کم سے کم تین سے چار لاکھ اور بڑھنے تھی اس میں ہم کو مار پڑا ہے اور دیش آج ایک عجیب دور سے بزر رہا ہے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں میں بزروں سے نوجوان بھائیوں سے سبھی دانی شورن سے میرا بجاریس ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے ہر حالت میں اس دیش کو بچانا ہے چوٹے چوٹے مشکل کو آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا تاؤن ہو لڑتے رہیں گے آخری آخر تک یہ تیمپرری بیجے کچھ ہونے والا نہیں ہے اصلیت کا انصاف کا آگر میں جیت ہوگا اس لئے میں یہ بلیب کرتا ہوں جب تلنگانہ کے لئے لڑ رہا تھا یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے اس لئے بلکل ہم آگے بڑھیں گے ایک دیش سبی کا ہے ایک دیش ہمارا ہے اس دیش کو محفوظ رکھیں گے اس میں ہم اپنے آخری خون کا بون تک بھی لڑتے رہیں گے لیکن کئی کام رمیر نہیں ہوں گے اس کا ہمارے جنگا جمنا تحصیب ہمارا دیش کے پرمپرہ ہمارے تاریخ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا بدلنے کا کوئی کوشش کیا وہ ختم ہو جائے گا لیکن دیش ختم کبھی نہیں ہوگا اس میں میرے بات پر وشوات رکھئے جب وقت آئے تو جوش سے نہیں ہم لوگ ہوش سے کام لے ہوش یارش سے کام لے دیش کو بچانے کا کام ضرور کرے یہ میرا گجاری سے اور ایک بات میں کوشو کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دیش کے راجنیتی میں چلنے کا میرا ارادہ ہوا جو گزر رہا ہے ہندوستان پر اس کو صدارنے کے لئے مجھے خود افسوس ہے کہ جس بغل ریاست مہاراستہ میں گئے تیلنگانے سے بھی جیادہ وہاں پہ ویلکم ہو رہا ہے تیلنگانے سے بھی جیادہ تیدات میں ہمارے بودن کے شکیل بھائی سارے لوگ وہاں تھے میرے ساتھ میں کامی مطلب ہمارا خائر مقدمہ ہو رہا ہے مجھے بھی اتنا نئی دائی حساس اس طرح کار کر جانے کے دیش انتظار کر رہا ہے ایک صحیح نیتہ کے لئے صحیح تاک ہمارے تاون بڑھا دیئے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں تیلنگانہ ابھی اس ورح ساپ بطا رہے تھے میں ہی بھی جیادہ نہیں بولوں گا دو چار باتیں بولوں گا اللہ پزل سے آپ سب لوگوں سے دعا سے تیلنگانہ ریاست کا ترقی اس قدر ہے ناؤ سال دس سال پہلے جو ہم کو پچڑا کہتے تھے بیکپورڈ کہتے تھے آج اندستان میں کوئی بھی ریاست ہمارے مقابلے میں بھی نہیں یہ میرا بیان مرکجی سرکار حالی دور میں پارلمنٹ سیشن میں دلی میں بتایا پرکیابتہ انکم پرکیابتہ انکم جو ہوتا ہے آج اندستان میں سب سے آگے تیلنگانہ راج ہے ہمارا پرکیابتہ انکم آج تین لاکھ آٹھ ہزار روپے ہے بڑے بڑے ریاست جو مہاراسترات گجرات تامل نادو کرناٹا ان سارے راجوں سے ہم آگے ہو گئے دوسری ایک بات پرکیابتہ پاور یوٹلائیزیشن پہ جب تیلنگانہ بناتا ہزار ہزار پچاس ہمارا پرکیابتہ تھا یونٹس آج اکیس سو چالیج یونٹس آلماست ڈبل ہو گیا ہے اس میں بھی اندستان میں ہم اول درچے میں ہے انڈسٹی کیسا چل رہا ہے آئی ٹی کیسا چل رہا ہے آپ تمام جناب جانتے ہیے اس کے ساتھے سا جاتک اقلیتی بہبودی کا کام ہے یہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جیادہ نیک ہوں گا جب آپ کے سامنے ہیں ہمارے آسد بھائی تمام خائدین میرے سے گجارش کیتے ہیں کہ انیسل گربہ کا تعمیر ہونا چاہیے اب تیار ہو گیا بہت اچھے انداز میں وہ بلکل ہمارے سامنے کڑا ہوا ہے دوسری بات ہے ٹی آر ایس ابھی بی آر ایس کے حکومت آنے سے پہلے یہاں کانگریس پارٹی کا حکومت تھا دس سال کے لیے پورے کانگریس کے حکومت کے دس سال کے دور میں مینارٹی ویلپیر کے لیے انہوں نے کرس کیا گیارہ سو اسی کوروڑ روپے یعنی کے بارہ سو سمجھی رون بگر بھی ہے پورے دس سالوں جب سے ٹی آر ایس سرکار اب بی آر ایس موسیقی